ڈوٹا کی اس پاکیزہ دھرتی پر اور ہریالی بھرے ان پہاڑوں کے سائے میں دریائے چرحاب کی لہروں کے سنگیت کے بیچ جب بھی ہم آپ ملتے ہیں تو ایک عجیب و غریب رشنے کا احساس ہوتا ہے ایک ایسا رشتہ جو شاید جنووں سے جنووں تک چلتا ہے پیار محبت اور اپنا پر اور شاید آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں کیونکہ میں اس خطے کو بڑی اچھی طرح جاتا ہوں اس سے واقف ہوں یہ ارسروائل ڈوڈا ڈسٹرٹ کی سرزمین اتنی زرخیز ہے کہ اس کے ساتھ جس شیعہ کا بھی تعلق ہوا اور جس شیعہ کا پیدائش کا تعلق ہوا وہ کہیں نہ کہیں فلق پر نور بن کے چمکا ہمارے ہاں سے جو بھی وکیل قانون ساز ہوئے وہ ہندوستان کے سب سے بڑی عدالت سپریل کور تک جج اور چیف جسٹس جا کر پہنچے ہمارے ہاں سے جو ڈاکٹر نکلے انہوں نے ملک بھر پر مقبولیت کمائی اور ہمارے ہاں سے جو لیوینڈر نکلا اس نے تو دنیا میں اس خطے کو مقبول کر دیا اور آج ڈوٹا اور بھدروہ دنیا کے نقشے پر نوایہ طور پر ڈھونڈا جاتا ہے کہ کہاں ہے بھدروہ اور مجھے اس نے خاص سکون کا احساس ہوا جب ہمارے محبوب وزیراعظم نریندر موڈی صاحب نے لگ بھگ پانچ سات منٹ من کی بات میں اتنے تفصیل سے اس خطے کا ذکر کیا کہ دور دراز ایک زلہ ہے ڈوڑا جس میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بھدروہ اور وہاں لگ بھگ تین ہزار کسان اس خیتی سے جڑ گئے اور اس طرح سے ہندوستان کو اگری سٹارٹ اپس یعنی کسانی بھی اور پرانے زمانے کی کسانی نہیں رہی یہ بھی ایک سٹارٹ اپ ہو سکتا ہے اس کی کلپنا اس کا تصور اس کا کانسپٹ وہ بھی اسی زلہ سے نکلا اور جیسا بھی زمیر صاحب کہہ رہے تھے اب ہمانچر پردیش اتر پردیش اترہ خند دور دراز ارنانچر پردیش ناغا لینڈ تک لیوینڈر کی کھیتی کی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہ ہمارے ہاں آمدنی کا ویپار کا ٹریڈ کا ایک بہت بڑا سرمایہ بننے والا ہے اور جیسے میں نے کہا اس سرزمین سے جڑے ہونا اپنے میں ایک بہت بڑا بردان ہے اور مجھے خوشی ہے جیسے شکتی جی نے کہا کہ میرا تعلق بھی اسی دھرتی سے اور شاید اب نئی پیڑی نے نیا زمانہ دیکھا ہے وہ ایک پکڑنڈیوں والا زمانہ تھا پہاڑوں کا اور جس مقام پر یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے آج آپ جہاں بیٹھیں اس کے پیچھے دریائے اور دریائے کے پار جو سامنے پہاڑ ہے وہ میرے والدینی گاؤں ہے اور جس طرف ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک پہاڑ ہے اور وہ میرے ماتا جی کا گاؤں ہے یعنی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس سے دہرہ تعلق ہے اس دلے کے ساتھ اور پیدائش کے طور پر بھی دہرہ ہے لیکن جیسے اب دلیب سنگھتی نے کہا ہمارے چیرمین صاحب نے کہا تب کا اور اب کا فرق بخاص طور اگر ہم صرف دس سال کے ہی بات کریں کیونکہ ایک نئی بیڑھی آگئی ہے جو اس بار پہلی بار بوٹ دیں گے اٹھارہ برس کی عمر کے وہ لگ بھل سات آٹھ برس کے تھے یا چھے برس کے ان کے ذہن میں وہ کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ یہاں سے بھدروا جاتے تو آپ کو دل میں یہ خوف رہتا کہ ہلکی سی بھی بارش ہو گئی تو راستہ بند ہو جائے گا پسی آ جائے گی پھر جب اس کو صاحب کیا جائے گا سارا دن آپ کو رکھا پڑے گا اور بہت پراری بات نہیں یہ سن دوہزار چودہ میں یوہ مورچہ کے ساتھ کیونکہ عام طور سے میں یوہوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں کیونکہ ان سے بہت کوئی سیکھنے کو ملتا ہے نوجوانوں سے تو ہم بندروا میں بیٹھے تھے ہلکی سی باری شروع ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ پروگرام جانی رکھو مجھے باپی جانے دو میں کمپین میں ہو کہیں ہمیں رکنا نہ مولے وہ اسرار کرنے لگے کہ صاحب ایسا نہیں ہوگا لیکن میں پھر بھی نکل آیا اور ہم نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ راستہ بند ہو گیا شام تک وہ بیچارے بچے بہاں پسند ہیں آئی سے اور پہلے کا کیا فرق ہے جو ڈیولیمنٹ ہوئی ترقی ہوں اس کا فرق جس طرح سے آپ کے چنے ہوئے نمائندے آپ کے بیچ میں رہیں اس کا فرق جب ہم لڑک پر میں تھے تو یہاں سے جو ایم پی کے امیدوار ہوا کرتے تھے ان کے صرف دو جلسے ہوتے تھے ایک ہوتا تھا کٹھوہ میں اور ایک ہوتا تھا ادھم پور میں ڈوڑا والوں کو صرف ان کی تصویر دیکھنے کا ہی موقع ملتا اور ان کے نصیب میں صرف تصویر بہت بڑا پوسٹ لہا جاتے ہیں یہاں لگ جاتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ سیدھے سادھے ہر بارہ موڑ بھی دیتے ہیں جتاتے بھی رہے پھر دور بدلہ ڈوڑا میں بھی جلسہ ہونے لگا لیکن اندر تک جانے کی نہ کسی نے ضرور سمجھیں نہ مارک اب آج زمانہ بدلہ سوشل میڈیا بھی آ گیا اور جو بھی جن پرتی ندی ہے جو بھی چنا ہوا نمائدہ ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ گھر گھر پہنچے ایک بار میں آج سے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے نیا نیا سوشل میڈیا شروع ہوا تھا تو بچوں کو شوق بھی زیادہ ہوتا ہے سارا دن یہاں میٹ کر گیا جب رات کو واپس پہنچا تو ایک مسکرے نے لکھ دیا کبھی ڈوڑا کبھی چکر لگائے میں نے کہا بھائی صاحب میں تو سارا دن وہاں تھا غلطی ہو گئی آپ کے گھر نہیں پہنچا یعنی ہم نے یہ بدلتا ہوا منظر دیکھا ہے لیکن اس سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اب جو ہی نمائدہ چن کر کے جائے گا اس کا فرض ہوگا کہ لوگوں کی بات پر پورا اتریں نوجوانوں کا زمانہ ہے ستر فیصدی سے زیادہ آبادی چالیس برس سے کم عمر کی ہے یا وہ میری بات سنے ہی ہے میں ان کی سنوں وہ صرف کینڈیڈیڈ کی تصویر بھیجنے کا زمانہ وہ تھا کہ ہمیں جب ہم جب نوجوان ورکر تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ صبح صبح آپ پارک میں چلے جاؤ کسی بزرگ کے گھڑنے کو ہاتھ لگا دو کوئی ریٹائر ہیڈ ماسٹر ڈونڈو پھر آپ کا کام بن جائے گا ریٹائر ہیڈ ماسٹر اپنے سارے سابقہ جتنے بھی اس کے سنڈن ہیں ان کو اطلاع کر دے گا بزرگ جا کے گھر کہہ دے گا اب آج عزمان کے دیکھئے باپ جا کے گھر کہے فلان کو گھر دو تو بچہ دکھاتا ہی ہے دیکھو کتنا دوشت آدمی ہے اس میں بتاتا ہوں اور اس لئے ترک کا زمانہ ہے اور جو بھی بات کی جائے ترک سے ہی کرنا کا تقاضہ ہے اور اگر ہم نے پچھلے دس سال کی بات کرنی ہے تو آپ کو اس سے پہلے کا کیا عالم تھا وہ ہی تھوڑا یاد کرنا ہوگا اور ان بچوں کے آگے بھی اور سا ہوں اور ویڈمبرہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ سن انیس سو سنتالیس سے لے کر کہ آج تک کوئی ایسا دور نہ گزرا جب تک جبکہ اس خطے سے کوئی نہ کوئی وزید مرکز میں نہ رہا ہو یا ریاست میں سٹیڈ کیابنٹ میں بھی آپ کے ایک دو منسٹر وہاں کرتے تھے سینٹر میں اب جب تیس تیس سال رہنے کے بعد خیال آیا ان کو کہ کچھ نہیں ہوا اس خطے کا تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جواب ہم نے دینا ہے کہ انہوں نے دینا ہے لیکن شاید کبھی تاریخ ساہو اس بات پر بھی گوھر کریں گے کہ اگر پھر بھی یہ خطہ پسماندہ رہ گیا پشڑا رہ گیا تو اس کی کیا وجہ تھی کیا ووٹ کی اس سیاست میں اس کا کوئی مقام نہ تھا جو شاید دوسرے علاقوں کا تھا یا پھر یہ سوچتی کہ دریا کے پار ان کو پڑے رہے دو شہر اور دنیا کی روشنی سے دور جہالت کے سائے میں تاکہ ہر پائیں سال کے بعد تصویر بھیج دی جائے اور ووٹ حاصل کر دیا موڈی جی کی صدارت میں ہم نے وہ تحضیب بدلی وہ کارے شہلی وہ ورک کلچر بدلنے کی کوشش کی گئی جہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہاں پہنچنا جس چیز کی جہاں کمی رہ گئی اس کو پورا کرنا دو ہزار چودہ سے پہلے یہاں ایک قصہ مسجور تھا آپی کے بغل میں پل ہے گنپد کا کہ صاحب گنپد کے دو کھمبے بن گئے ہیں تعمیر ہو گئے ان کا ملن کب ہوگا پچھلی سرکاروں نے پچھلے وزیروں نے دو کھمبے تو لگا دیئے لیکن بیچ میں پل نہیں جوڑا چودہ کے بعد ہی وہ ملن بھی ہوا ایسے دلیف سنگھ جی کہہ رہے تھے دور دراز تک سڑکوں کا جال بچ گیا پی ایم جی ایس وائی کا سب سے زیادہ کام زلہ ڈوڈا اور اگر کافسی جو ایسی دکھی جائے تو بھدران وہ اس لیے نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو کیا گیا بلکہ اس لیے کہ وہاں اس کی ضرور تھی اس کی کتائی رہ گئی تھی دور دراز گھنڈھو جیسے علاقے میں ہندوستان میں ازادی کے بعد پہلا ڈا خانہ کھولنے کا کام بھی خدا نے ہمارے لئے لئے کام لیکن افسوس صرف یہ کہ جب تک ہماری باری آئی ڈا خانہ کھولنے کی کھلوانے کی تب تک آپ مطور پر خطو خطاوت کا سلسلہ بدل چکا تھا لوگ انٹرنیٹ پہ جانے لگے تھے اسی مقام پر سٹریڈ بیک آف انڈیا کی پہلی پراچھ بھی دوہزار چونہ کے بعد یہ باتیں اس لئے کہنی ضروری ہیں کہ جب نہ کہیں جائے تو ذہن سے نکل جاتی ہے پھر کہتا ہے ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیا اور اس لئے بار بار یہ کہنا زیادہ لازم ہے تاکہ ہماری آداش تازہ ہوتی رہے کہیں آداش دھوکہ نہ دے جائے اور اس کو جھٹھانے والوں کی بھی کمی نہیں یہ باز کھلینی نیشنل ہائیوے نمبر دو سو چوالیس جو بات کی جائے ترک سے کی جائے تانکڑے سے کی جائے ورنہ یہ بچہ بیٹھا ہے کیا مرمت کا پریدی کھڑا ہو جاتے ہو ابھی مومائل نکالے گا اور دیکھ لے گا کہ سچ بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے اب اس سے پوچھئے یہ نیا ہائیوے بن رہا ہے کھلینی سے مرمت کا علاقہ چھوٹے ہوئے کوہا سے ہوتے ہوئے ستمہ دیو بیچ میں ہمارے پوچھتانی گاؤں میلنک ہو رہے ہیں کلوتا ہمبل یہ وہ مقام ہے ہمارے ہوش و حواظ میں جہاں کہ ہمارے بزرگ بینہ موٹر کار کے درشن کے گزر جاتے تھے فوت ہو جاتے تھے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے ہم کیسے ہی اس باتوں کو بھلا سکتے ہیں ایک بس آتی تھی اگر آپ وقت پر اس میں بیٹھ جائے تو آپ خوش نصیب ورنہ پھر پگرنڈی چڑھ کر کے اوپر جائیے آج وہاں نیشنل ہائیوے بن رہا ہے کیونکہ ایک جذبہ تھا ہمارے دل میں کہ اگر ہمارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو کیوں ازاد ہندوستان میں جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کا احساس وہ احساس ہے جو مجھے یہ سوچنے کا حوصلہ دے کہ جو سہولت ملک یا ریاست کے کسی دوسرے حصے میں کسی اور فرد کو حاصل ہے اس کا میں بھی حقدار ہوں وہ مجھے بھی حاصل ہو سکتی جمہوریت کا اپنے طب ہے کہ بچہ کسی بھی گھر میں جنب لے بڑا ہو کے چھوٹا ہو اس کی ماں یہ سوچنے کا حوصلہ رکھ سکے کہ میرا بچہ بھی بڑا ہو کر بڑے سے بڑے عوضے پر بیٹھ سکتی ہے ہماری سوچ اس طرح سے بنا دی گئی تھی کہ ہم نے اپنے حال پر سمجھوتا کر کے اپنے نصیب کو اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا یہ کام جو اتنے ہوئے ہیں دوہزار چولہ سے لے کر کے ابھی تک یہ ترقیق کے کام تو ہی ہی ہے اس سے ہمارا سماجی منظر بھی بدلے گا اس سے ہماری ارث ویبستہ ایکانومی تجارت بھی بدلے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہماری سوچ بدلے گا وہ آرزو جو بجھ چکی تھی اس کو جگانے کا کام ان کاموں کے بات جم سے ہوا ہے آج یہ بچہ اٹھ کر کے کہتا ہے مجھے کہ جی میرا نمبر آپ کے پاس ہے کہ نہیں رات کو آیا میری میری ہی تحان لے لگا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اتنا ہنسلہ اور یہ موڈی جی نے ایک نئی تہذیب قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے اس کو اس دور تراز خطے میں لانے کی ایک ناچیز سی کوشش کی آج بھدروہ میں ہندوستان کا پہلا اسٹیچوٹ آف ہائی آلٹیچوٹ میڈیسن زیرے تعمیر کوویڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا سمجھ دیلی ہو گئی آج کس تواڑ میں شمالی ہند کا سب سے بڑا پاور سینٹر بننے والا ہے لگ بھگ آٹھ ہزار میگا وارٹ اور یہ سب پیشنے دستان موبائل آپ کے پاس ہے آنکڑے آپ کے پاس ہے دور جارے کی ضرورت نہیں گوگل دبائے کسی بچے کو کہیے تصدیب کر کے بتا دے بلکہ وہ پروجیکٹ جو بند کر دیئے گے تھے وہ بھی شروع کرنے کا کامیل دستان کیا کبھی کوئی اس بات پر غور کرے گا اس کا جواب نکالے گا کہ ریٹ لے گا پروجیکٹ کیوں روک دیا گیا تھا پشلی حکومت نے کیوں روکا تھا آٹھ سو پچاس میگا بات پر ہماری تو تب حکومت نہ تھی نہ مرکز میں نہ ریاست میں بار بار ہماری جماعت یہ اسرار کرتی رہی کہ اس پروجیکٹ کو شروع کر دیا جائے لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نئی صاحب یہ ریاستی حکومت بنائے گی ہم بار بار یہ کہتے کہ نہ اس کی توفیق ہے ہمارے پاس نہ اس کا پیسہ ہے تو پھر یہ زد بھلا کیسی یہ زد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ یہ پروجیکٹ پر ہے چودہ کے بعد اب جوائنڈ ویجر وو پروجیکٹ شروع ہوئی کبھی کسی کوئی بچہ شاید اس پر ہی کوئی شوت کرنے کا کوشش کرے کوئی مطالعہ کرے کہ آپ دو ہزار چولہ تک یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس خطے کے حصے میں خدا پرور نے صرف لالٹین کی روشن رکھی دور دراز پہاڑ میں جب لیڈی کا بلپ پہنچا سن دو ہزار سولہ میں تو ہماری ایک بزرگ ماں ایک مسلم گھرانے کی اٹھاسی برس کی اس کا ویڈیو ہمارے پاس اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھوتا کر بیٹھی تھی کہ اس نصیب میں کبھی لاتو کے درشن نہیں ہوں گے دیدار نہیں ہوں گے بچے جاتے تھے شہر اور آکے سناتے تھے کہ دادی ماں اس طرح سے جگ مگاتا ہوا ایک شیشے کا لاتو ہوتا ہے یعنی کس طرح سے ہم نے اپنی سوچ کو غلامی کے جذبے میں جکڑنے دیا اور سمجھوتا کر بیٹھے کہ یہی جمہوریت ہے اتنا ہی ہمارا حق ہے ان کاموں کے معرفت اس سوچ کو بدلنے کا کام آج اس خطے کے بچے جیسے میں نے کہا کہ یہ خطہ ہمیشہ سے قابلیت کے لیے ذہانت کے لیے مانا جاتا ہے یہاں سے بڑے بڑے صحفی ہوئے بڑے بڑے عدیب ہوئے قانون ساز ہوئے موقع کم ہونے کے بعد ہوئے تھے اور جب اب موقع ملنے لگا تو سیول سرویسز میں بھی آنے لگے آل انڈیا کمپیٹیشنز میں بھی آنے لگے تھاٹھرے کشتوار کے بچے آئیے اس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ذہانت کو ان کی قابلیت کو روک کے رکھا تھا تاکہ کوئی اور یہاں سے پیدا نہ ہو جائے ان سیکیورٹی ہمارے اندر تھی احساس کم تری ہمارے اندر تھا اور اس کا خمزیانہ بھوتنے کا کام ہمارے بچوں کو کرنا اب وہ فضا پر دیا یہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان پچھلے دس سالوں میں کیونکہ میں پوری کانسٹیجونسی میں جا ہوں صرف یہاں کی بات کرنا پوری کانسٹیجونسی کی بات کر رہے گا پورا دھر لگ جائے گا کٹھویا ہوئے اور اردھمپر کی بات کی یہ میڈیکل کا رجاب کے بدل وہ کام کیے گئے جس کی مانگنا تھی لیکن دل میں خلیش تھی جیسے ساہر کا شہر ہے ہم نے جذبات نبھائے ہیں اصولوں کی جگہ کسی اصول کے تحت کسی آئین کے تحت نہیں کیے گئے کسی مانگ یا دھرنے کی بدلے میں نہیں کیے گئے جب آپ انہیں نوائے دے گا کوئی آکے جنتہ پتلا جلاتی ہے تو پھر تو وہ کام کرتے ہی ہے کہ صاحب چلو یہ ساری ٹولی ہمارے ویجے مہن تھاکور جی بیٹھے ہیں ویپن جی بیٹھے ہیں سوامی راج جی پردیب جی دن راکھ ایک کر کے اور ہمیں موڈی جی کی شکت ان کی عشیرباد حاصل تھا اور اس کا پورا فائدہ لینے کی کوشش کی گئی یہ میڈیکل کالج کوئی مانگنا تھی کوئی مانگنا تھی مجھے آپ دیکھا دیجئے کوئی اخوار کوئی اتحار کیونکہ یہاں ایک حدث ہے میمرینڈم سب کے بنے بنائے رہتے ہیں ڈوٹا کی یہ بھی خاصیت ہے کیوں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں میمرینڈم رڈی بیٹ رہتا ہے شروع ہوتا ہے ایک شائری سے ختم شائری سے بیچ کے پوائنٹ کامن لیڈر کوئی بھی آئے اس کو پکڑا دینا لیکن دیکھ لیجئے کسی میمرینڈم میں میڈیکل کالج کی کبھی مانگنا تھی لیکن دل میں خلیش تھی میں نے دیکھے وہ پریوار ایک نزدیکی کمبہ جن کی بیٹی کو میڈیکل کالج میں ایڈویشن میں دی میں کالج میں پڑھتا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس بیٹی نے بیٹی سے داخل آئے لیا تھا جب معلوم کیا تو کہنے لگے کہ والدائن کا کہنا تھا کہ سیڈی رگر جائے گی کہاں ٹھہرے گی کہاں ہوسٹل ہوگا تو بیٹی تو ڈاکٹر بننے کا موقع چھوڑ دے ہاتھ آئیوی ایڈویشن چھوڑ دے اور بی ایسی کل دے یعنی ہم نے اپنے بچوں کے مستبل کے ساتھ بھی سبجھواتا کی وہ دل کی خلیش تھی کہ ہاں آنا چاہیے اور واحد ایک ایسی کانسی پینسی پورے ہندوستان میں جہاں ایک نہیں دو نہیں تین تین میڈیکل کالیج کٹھوگا میں بھی ادھمپورو میں بھی کٹھوگا میں اور یہ کام کتنی مشقت اور مشکل سے ہوتے سوال پوچھے گے کہ صاحب یہاں میڈیکل کالیج پڑھانے کون آئے گا اور واقعی یہ بہت بڑا چیلنج تھا پہلے سال کی کلاس لگانا دشوار ہو گئی ہمارے چھ مہینے ضائع ہو گئے شاید آپ کو معلوم نہ ہوگا کیونکہ آج کل مطالعہ کا وقت کم رہتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پونہ سے جا کر کے ایک کمبے کے آگے درخواہ سرکھی ایک ریٹائرڈ میڈم پروفیسر تھی وہاں گی فرسٹ یر جہاں فیسیولوجی اٹانوی منایا اور وہ انٹائرمنٹ کے بعد معاشرے کی خدمت کرتی تھی سماجی کام کرتی تھی اور کچھ کہیں نہیں ہمارے بچے آج پریوار سے جڑی تھی ان کے آگے ہم ترخواہ سکتی کہ مہنجی آپ یہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک سمجھ لیجئے سماجک سیوائی ہے کیونکہ ہمیں استاد نہیں مل رہے فرسٹ یر کے لیے وہ شاید آج بھی ادھری ہے اور فرسٹ یر کی کلاس یہاں شروع کی گئی کنیکٹیوٹی کا بھاو اور آج کسٹوارڈ میں اڑان کے تہت ہواہی اڈہ بن رہا ہے کوئی مانگنا تھی کوئی مانگنا تھی کمی کمی کوئی یہ نوجوان کہہ دیتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کی بھی اڑانو آ تک ہو بس ہیلیکاپٹر تک سوچ گئی تھی ہواہی جہاز تک نہیں گئی تھی کسٹوارڈ کی تین سال لگ گئے کیونکہ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ وہاں جو ہیلیکاپٹر کی سٹرک ہے اسی کو آگے لمبا کر دیا جائے اور ہواہی جہاز کی پٹھنی بڑی لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ حصہ فوج کے ہاتھ میں اور جب فوج کے آگے یہ درخواہ سرکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں دہشت کا بہت لمبا دور رہا ہے کل ہمیں اس کی ضرورت پڑ گی تو ہم آپ کے حوالے کیسے کریں دو سال لگ گئے منانے میں اور آخر کار ان کو ساتھ یہ سمجھوتا ہوا کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم خود ہی والنٹرلی آپ کو یہ زمین یہ ہوائی اٹا آپ کے حوالے کر دیں گے تب تک ہمیں استعمال کر دیں گے کیونکہ یہ یہاں کے لوگ پرکھے ہوئے لوگ ہیں یہاں کے لوگوں نے یہ ملک پرستی والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبردست دہشت کرتی کے بیچ میں جب وادی کشمیر سے سب کوچھ کر کے تب یہاں کوچھ نہیں ہونے دیا یہاں مائیگریشن نہیں ہونے دیا دیاکشن کوتوال جی جیسے ہمارے اس وقت کے لیڈر نہ وہ خود ہلے نہ کسی کو ہلنے دیا اور اس خطے کی ایک اور خوبی کہ جس مجموعی تحزیب کی ہم بات کرتے ہیں اس مجموعی تحزیب کا اگر کوئی بہتری نمونہ دیکھنا ہے تو ارسوائی ڈوڈا میں ہندو اور مسلمان کا ایک سنسکرتی ایک سبیتا ایک تحزیب دہشت کے دنوں میں ایک پریوار تھا یہاں پر ہم جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ان کا ہٹلیس میں نام آگیا وہ عدیب تھے ان کو نصیت کی گئی مجبوری کی حالت میں وہ جمعو چلے گئے بعد میں ان کا دھیانت ہو گیا تو جب ان کے دھیانت کے کچھ دن کے بعد ہم لوگ ان کے گھر گئے تو ان کی محترمہ ان کی دھرمبت نہیں جاتی ہے کیا کہتے ہیں میرا ان سے کافی وقت سے کہتا تھا کہ بولی دار صاحب لوگ تو آتے ہیں یہ پردیس میں ہم رہ رہے ہیں لیکن آج مجھے صبح بڑا سکون محسوس ہوا کہ ڈوڈا کے ہمارے ہمسائے مسلم کمبے کی خاتم یہ آنی ہوئی تھی اور جس طرح سے وہ گلے لگا کر کہ مجھے روئیں یہ ماتمداری کا انداز صرف اور صرف ڈوڈا میں یعنی ہندو کمبہ مائیگریشن کے بعد ہندو بستی میں رہتا ہے لیکن موت کے وقت بھی اسے اپنے پر گہداز ہوا یہ وہ خطہ ہے ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں ہم اس کی اس خوبی کو کیسے گھٹا سکتے ہیں اور اس لئے وہ ہوائی اڈا بنا اور خوج کو بھی یہ اکویان ہوا کہ ہم سب ایک اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری دخواست ہے دل سے کہ یہ جو تقسیم کرنے کا کام ہے کوئی اور نہیں کرتا یہ ہماری برادری کے لوگ کرتے ہیں سیاست سے جڑے بھی لیکن ہم نے دس سال ایسا نہیں کیا اس میں باوجود بھی سیاست کی جا سکتی ہے یہ نمونہ آپ کے سامنے ہے ضروری نہیں ہے کہ ہندو کو مسلمان کے خلاف کیا جائے اور راجبود کو برامن کے ساتھ اور دلیت کو بھڑکایا ہے یہ تو تبھی سیاست کامیار ہو سکتی ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے دس سال یہ بھی کوشش رہی کہ جو بھی ایم پی کی طرف سے فائدہ پہنچنا ہے وہ ایک برابر پہنچے بینا یہ سوچے کہ ووٹ ملا کے نہیں ملا جب فرست ونی ڈگری کالجز کی تو کاس تیگڑ کا نام آیا کاس تیگڑ ایک ایسا علاقہ جو روایتی طور پر جن سنگ اور بی جے پی کو مور دیتا رہا اتفاق سے اسی کے نزدیک میرے ماتا جی کا بھی گاؤں میں نے ایک اسرار کیا آگرے کیا کہ کاس تیگڑ کو دینا ہے تو ساتھ ساتھ مرمت کو بھی دو بھلی مرمت نے اس سے پہلے ہمیں چناؤں میں زیادہ تر نیشنل کانفرنس کو ہی بورڈ دیتے تھے کیونکہ ہم نے کہا نہیں ہم اس سے اوپر اٹھ کر گئے یہ ثابت کریں گے کہ جہاں ہماری ضرورت ہے جہاں جیسے چیز کی روڈت ہے وہ وہاں مہیا ہوگی پھر باقی لوگوں کی سمجھ پر چھوڑ دیں اور یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ سے پہلے اور اب کی کا مقابلہ کرنے کا اس لئے ضروری ہے کہ شاید بچوں کو اس بات کا احساس نہ ہو ہم نے وہ زمانہ دیکھا نلکے کی پائپیں ڈالی جاتی تھی تو ایم ایل اے صاحب اور ایم پی صاحب کہتے تھے کہ وہ محلہ چھوڑ دینا وہ بی جے بی کا محلہ ہے میرے اپنی کلینک میں کام کرنے والا لڑکا ایک دن مجھے کہنے لگا کہ صاحب میرا محلہ چھوڑ گیا میری گلی چھوڑ گئی باقی سارے محلے میں نلکے لگ گئے بولے اگر آپ منطری جی کو کہیں گے اب کیا کہ ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے فائدہ تھا نبل سب کی میرے ہاتھ میں تھی اور اس لئے آج بھی میرے رشتے سبھی پارٹیوں کے ساتھ ہیں تو میں نے ان کو فون کیا آپ سب جانتے ہیں ہمارے تو چلیئے دوست کی تو میں نے کہا یہ ایک کمی رہ گئی اس گلی کو چھوڑ دیا پولے ڈاکٹر صاحب اب آپ نے کہہ دیا تو منہ نہیں کر پاؤ گا لیکن اسی لئے چھوڑا تھا کہ وہ ووٹ ہمیں بھی دیتا لیکن ہم نے وہ سوچ بدلی ہے ہم بظاہر تو فقر سے کہتے ہیں کہ بچے سانجھے اور پھر بچے اور بچے میں ہماری پیشلی حکومتوں نے چار فی صدی ریزرویشن دیا لو سی بھی جو پی او جے کے ساتھ لگتا ہے اور وہی چار فی صدی انٹرنیشنل بارڈر کٹھ ہوا ساملہ نہیں یعنی بچے بچے میں فرق کیا گیا سرحد کا ایک حصے کے بچے ٹھیک دوسرے سے خراب کیونکہ وہاں سے اپنے منسٹر اور ایم لے آتے تھے چودہ کے بعد وہ بات اٹھائی گئی آج ایک طرح دونوں طرف چار فی صدی ریزرویشن اور اس لیے یہ بات میں اس لیے ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں جیسے شکتی جی نے کہا دننتر جی نے بھی کہا جو راؤ تو ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے لیتن بھارتی یہ جنتہ پارٹی پارٹی بھی دے ڈیفرنس کیوں کہی جاتی ہے ہم چناؤ بھیان میں اترتے ہیں صرف چناؤ جیتنے کے لیے نہیں ایک زمانہ تھا جب جنسن کی کوئی سیٹ نہیں آتی تھی دیئے کے نام پر کوئی مہر نہیں لگاتا تھا اگر زمانہ بچے جائے تو لڈو باتے جاتے تھے ہمارے سرکردہ لیڈر پنڈت بریمنات ڈوگرا کہا کرتے تھے مجھے معلوم ہے میں الیکشن ہار جاؤں گا لیکن پھر بھی میں چناؤں میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قدرت کا دیا ہوا جن سمپرک کا ایک افسر ہے لوگوں کے بیچ میں جانے کا ان کو بات سمجھانے کا اور ان کی بات سننے کا اور ان کے شک شبہ دور کرنے کا یہ ہمارے لیے ایک جن ابھیان ہے اگر چناؤں ہی جیتنا ہو تو پھر تو انہوں نے کہا کہ اتنی مہنے تو شکت کوئی ضرورت نہیں اور یہی بات مہدی جی نے سکھائی اور اگر چناؤں کا تعلق ہے تو مہدی جی کو تو وزیر اعظم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا بھارتی جنتہ پارٹی کیا اس ملک کا ہر فرد ہر باشندہ یہ من بنا چکا ہے کہ مہدی جی کی قیادت میں ہی اس ملک کی بار دور رہی گی تین دن پہلے میں امیتھی اتن پردیش میں تھا تو کسی نے مجھے پوچھا کہ صاحب کانگریس کے نیتہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف میں نے کہا وہ بھلے ہی کہیں لیکن ان کے پریوار کی مہلائیں خواتین وہ ووٹ موڈی جی کو ہی دیں اس طرح نے موڈی جی نے متاثر کیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ ایک ایمانداری کی نئی تحزیب کا ہے جب اوجولہ کے سلنڈر باتے گئے تو یہ نہیں پوچھا کہ سلنڈر ہندو کا ہے کہ مسلمان کا ہے تھاکور کا ہے کہ برامن ہے جب ٹائلینڈ برائے گئے تو یہ نہیں پوچھا جہاں نہیں تھا اس کو برائے گئے یہ تو خدا کرماتمہ کے اقبال سے بہتر علاقہ ہے لیکن ہم نے دور دراز ہندوستان میں ایسے بھی علاقے دیکھی ہیں کہ جہاں پر صبح سورج کی پہلی کرن کا انتظار کرتی تھی ہماری بہنیں بیٹیاں کھیتوں میں جا کر کے ٹائلٹ شوج کرنے کے لیے اس کے بعد وردوں کی آوجائی پھر ہو جاتی کی طرح بڑا نائنصافی اور پاپ وہ اپنے جسم پر کرتی کسی سے نہیں پوچھا جہاں ضرور تھی ٹائلٹ بنائے گئے مکان بنائے گے ڈی سی صاحب نے فرست برائی یہ نہیں پوچھا کہ کس کو ووڈ دیا ہے کس کو نہیں دیا محلے کے محلے یوپی میں محلے کے محلے جہاں صرف مسلمان بستے تھے کچھے مگار پکے ہوگے یہ وہ امانداری اسے کام کرنے کا ایک جذبہ ہے میں اس نے ایک مثال دے رہا تھا باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میڈیکل کالج میں داخل آلے کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا پھر وہ پرائیویٹ کالجوں کے چکل لگاتا ہے وہ ایک کروڑ باگتے ہیں پھر وہ کہیں شکتی جی کے بات جاتا ہے کہ آپ سرمایہ دار ہو میری تھوڑی مدد کرو پھر کہیں اور جائے گا پھر بھی نہیں بنتا ایک کروڑ پھر بیٹے کو کہتا ہے چل تو ڈگری کالج میں داخل آلے لیں لیکن کبھی ڈگری کالج میں داخل آلے لینے کے بعد بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ دشت ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امانداری کے ساتھ کام کیا گیا ہے اسے ایک کام ختم نہیں ہو گئے لیکن لوگوں کو لگے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی قصر ہم نے کوئی بھائی بھتی جائے بات نہیں کیا ہم نے دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھا مجھے فقر ہے یہ کہتے ہو کہ دس سال میں مجھے مہدی جی نے اس محکمے کی ذمہباری بکشی جس محکمے کو یہ موقع ملا کہ نوکرینوں سے ہم نے انٹرویو ختم کر ورنہ پشلی سرکاروں نے یہ بھی ایک چنل شروع کیا تھا کہ سو نمبر آگے ریٹن میں اور اس بچے کو فیل کر دو انٹرویو میں زیرو دے کر کے اور جس کی مدد کرنی ہو چاہے وہ بھائی بھتی جاواز ہو چاہے پکشپاہ چاہے برشتا جار اس کو سو نمبر انٹرویو میں دے کر کے کتنا بڑا پاپ کر رہے تھے اور اس لیے جیسا میں نے کہا بات ختم کرنے سے پہلے موڈی جی کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ تو چار سو پار کرے گی ہی کرے گی لیکن ہمیں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے ان کے چار سو پار کس سفر میں اپنا رول اپنا کردار کس طرح سے نبھایا کس قدر نبھایا کس حد تک نبھایا پچھلی بار پچھلی مرتبہ یہ تین لاکھ اٹھاون ہزار کی ریکارڈ وکٹری والی سیٹ بن گئی پورے جمہو کشمیر میں اور خاص طور بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جمہو سے زیادہ اوڈ ملتے ہیں وہ بھی بھرم جاتا رہا اور اس لیے شاید وہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کا اعلان بھی ہو گیا اور اب ہمارے ذمہ باری یہ ہے کہ ہم موڈی جی کی اس ٹولی کا فرد اس کا حصہ ہونے کا اپنی قابلیت کو ثابت کر سکیں جس مارجن سے ہم جیتے تھے اس سے زیادہ جیتے ہیں اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کیونکہ جب ہم دوزار چورہ میں آئے تو ہمیں لوگوں نے پرکھا نہیں تھا ہمارے بارے بہت سی باتیں کی جاتی تھی کہ صاحب یہ جنسنگ والے ہیں یہ بی جی بی والے ہیں یہ نماز بند کروا دیں گے یہ میٹنڈہ بند کروا دیں یہی باتیں میرے بارے میں تب بھی کی گئی جب میں نارسیس گیا لیکن گول میں جب ہمیں پیسٹھ ہزار کی مار پڑی دوہزار چونہ میں وپنجی تب کافی پرواز کرتے تھے ہم نے وہاں پر سٹیڈیم بنایا ہم نے وہاں پر کندری ویدیالے بنوایا بار بار میں جاتا رہا وہاں کے سرکردہ لوگ کے بیچ میں بیٹھا پھر میں نے کہا بھی بتاؤ مذہب کے نام پر وڈ دینا ہے یا ایک مفت کا کارکن مل گیا ہے اس کو دینا ہے اور ہماری وہ پیسٹھ ہزار کی لیڈ پندرہ تک پہنچی یعنی اب زمانہ سوچ بدلنے کو تیار ہے عوام سوچ بدلنے کو تیار ہے ہم تیار ہیں کے نہیں یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھا جو اپنے آپ لوگوں کے بیچ میں جا کر ہم کی رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہی نہیں چاہتے کہ سوچ بدلے ہم ہی وہ تقسیم کی سیاست کر کے اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اگر ہم بھی اپنے آپ کو بدل دیں تو عوام تلیہ آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا ایک رشتہ پچھلے دس سالوں میں بنا ہے یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ نہ صرف یہ آگے بھی جاری رہے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال کا قائم کرے گی ایک نئی تہذیب کی شروعات کرے گی جیسے کہا گیا یہ پروگرام تو پہلے ہونا تھا اب الیکشن کے منڈڈ کا ایل آر ہو گیا ہے تفاکت تو تھوڑی سی یہ بات کرنی بھی لازم ہو گئی ہم پھر سے آپ کے بیچ میں رہیں گے ہم سب آپ کے بیچ میں رہیں گے اور میں تو جتنے ہمارے کارکرتاں فون کرتے ہیں ان کو رات کو گینا مجھے دوبارہ کرتا ہوں پھر عام طور سے جو نوجوان ہیں وہ اٹھاتے نہیں پھر میں سوگا ڈانڈ بھی دیتا ہوں